سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں چیف الیکشن کمیشنر اور دو میمران کی تقروری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کا تیرمائی جلاس ہوا جس میں سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی جبکہ سندھ کے ممبر نیسار دورانی جکربلوجستان جس شاہ محمد جتوئی ممبر ہوں گے پارلیمانی پارٹی کی چیئر پرسن شیری مزاری نے اعلان کر دیا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے سندھ کے ممبر نیسار دورانی صاحب ہوں گے اور بلوجستان کے ممبر شاہ محمد جتوئی ہوں گے یہ تینوں نام بائی کنسنسس ہوئے ہیں گورمنٹ اور آپوزیشن کے درمیان اور یہ فیصلہ اب پرائی منسٹر صاحب کو آج پہنچا دیا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پارلیمان نے فیصلہ کیا جو کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے اور ہم نے کسی اور اورگنائزیشن پہ یا کسی اور انسٹیوشن پہ نہیں یہ فیصلہ تھومپا کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے تو میں سمجھے ہوں یہ بہت اچھی ٹریڈیشن ہے اور انشاءاللہ اسی ٹریڈیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے تاکہ پارلیمان مضبوط ہو اور پاکستان پارلیمان کی ڈیسیجن میکنگ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگی اور خبر آپ کو دیں فواد حسن فواد کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے لہور ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کی درخواست منظور کر لی ہے فواد حسن فواد کی درخواست منظور کر لی گئی لہور ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کی درخواست کو منظور کر لیا ہے فواد حسن فواد کی درخواست زمانت پر سمات ہائی کوٹ کا دورکنی بنچ درخواست زمانت پر سمات کر رہا تھا نیب جو الزمات لگائے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں کر سکا اس پر ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے نیب نے فواد حسن فواد کی زمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا چرمن نیب نے فوری سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے آپ کو بتا دے چلیں درخواست دائر کرنے کے ہدایت کر دی گئی ہے نیب نے فواد حسن فواد کی زمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چرمن نیب نے فوری سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے فواد حسن فواد جو کہ جن کی زمانت منظور ہو چکی ہے اور اب نیب نے فواد حسن فواد کی زمانت کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا چیرمن نیب نے فوری سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے نیب نے فواد حسن فواد کی زمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چیرمن نیب نے فوری سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر لی مزید حفظیلات جانتے ہیں ساؤت بٹ سے ساؤت بٹ بتائے گا اس بارے میں آج بلکل پنجاب کے سینئے بیروکریٹ فواد عصن فواد کی زمانت جیسے ہی منظور ہوئی ہائی کورٹ سے تو نیب لاہور ان ایکشن ہے آزرائی کی جن سے بتایا گیا ہے کہ چیرمن نیب اس وقت نیب آفس میں موجود تھے جب یہ خبر بائے رہی اور اسی وقت بی جی نیب لاہور میجر ایڈر ایڈ شہزاد سلیم کو اس حوالے سے نیب ٹیم نے فوری طور پر جو لیگل ایڈیم ہے اور پرسیکیوٹر نیب ہیں انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہا ہے تمام فائل برد مکمل کریں چیرمن نیب اس چیز پر بہت کنسرنڈ ہے کہ فواد عصن فواد جنہوں نے حکومتی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پنچایا اور موبینہ طور پر آمدن سلائے سے ساسا جات کیس میں انہوں نے کروڑوں روپے اپنی جادہ آدمے بنائے نیب آرڈیننس پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق کے رائے سامنے آیا ہے اپوزیشن مشترکہ طور پر ترامیم حکومت کو پیش کرے گی اپوزیشن کی ترامیم کے بعد حکومت اپنی تجاویز پیش کرے گی تو آپ کو بتائیں نیب آرڈیننس پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق کے رائے سامنے آیا ہے اپوزیشن مشترکہ طور پر ترامیم حکومت کو پیش کرے گی اور اوپوزیشن کی طرح میم کے بعد حکومت اپنی تجاویز پیش کرے گی اوپوزیشن کی طرح میم کے بعد حکومت اپنی تجاویز پیش کرے گی روما کے آخر تک حتمی نتیجے تک پہنچنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے بھارتی ادھکار اور گلوکار گپی گرے وال فیصل آباد پہنچ گئے گپی گرے وال نے سرگودہ روڈ پر اپنے گاؤں چک 47 کا دورہ کیا انہوں نے اپنے گاؤں میں پرانے گھر دیکھے اور گاؤں کے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی کی اس پہنچنے پر گاؤں کے لوگوں نے گپی گرے وال کا پرت پاک استقبال کیا اور ان پر پھول نچاور کیے اس موقع پر گپی گرے وال کا کہنا تھا کہ پاکستانی محبت کرنے والے لوگ ہیں اپنے گاؤں آ کر جو محبت ملی وہ ناقابل فراموش ہے تو آپ کو بتائیں کہ بھارتی اداکار اور گلوکار گپی گرے وال فیصل آباد پہنچے اور گپی گرے وال نے سرگودہ روڈ پر اپنے گاؤں چک 47 کا دورہ بھی کیا انہوں نے اپنے گاؤں میں پرانے گھر دیکھے اور گاؤں کے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی کی ریجنل ٹیکس آفس کراچی کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے آٹیو کراچی نے کراچی کی تین کمپنیز کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی ہے آٹیو حکام کا کہنا ہے کہ اورینٹل کیمیکلز انڈسٹریز پریمیر انڈسٹریز اور یوریس انٹرپرائزز نے 23 کروڑ روپے کے جالی ریفنڈز کلیمز جمع کروائے تھے جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے آپ کو اپلیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جہاں پہ ریجنل ٹیکس آفس کراچی کی یہ بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اسے حوال سے بات کریں گے حبیب خان سے حبیب بتائے گے اس کاروائی سامنے پارے گی بلکل ریجنل ٹیکس آفس کراچی کی جانب سے ایک بڑی کاروائی اس وقت سامنے آئی ہے جس میں تین کمپنیز ہیں ان کے خلاف اس وقت ٹیکس ری فنڈز کے فراود کے حوالے سے 23 کروڑ روپے کا فراود سامنے لائے گئے جس میں تینوں کمپنیز میں تینوں کمپنیز کے خلاف مقدمہ بھی درست کر لیا گیا ہے تینیوں کمپنیوں کے مالکان ہیں ان کے نام بھی ساتھ ہی ساتھ بلیک لسٹ کرتے ہوئے کنٹرل لسٹ ہے اس میں ڈلوا دیئے گئے ہیں جو ترجمان ہے یہاں پہ ریجنل ٹیکس آفس سنگا کہنا یہ ہے تینوں کمپنیاں بڑے فراود میں ملوث تھیں اور ٹیکس ری فنڈز کے نام پہ شہریوں سے اور دیگر لوگوں سے چالی رشیدوں کے ذریعے وصولیاں کی جاری تھیں جس کے بعد تینوں کمپنیوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہو ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی اور تینوں کا جو کمپنیوں کے مالکان ہیں ان کا نام ایک در کنٹرل لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ٹیک ہے بہت شکریہ آپ کا سندھ یونیورسٹی میں عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آگئی ہے مرمدی کام کے نام پر چار کروڑ پچس لاکھ بانوے ہزار روپے کا ٹینڈر پاس کیا گیا رنگ روغن کے نام پر بھی کروڑوں کی رکم جاری کی گئی پانی کے فلٹر پلانٹ کے نام پر بھی پیسے جاری ہوئے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ یونیورسٹی میں عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آئی ہے مرمدی کام کے نام پر چار کروڑ پچس لاکھ بانوے ہزار روپے کا ٹینڈر پاس کیا گیا رنگ روغن کے نام پر بھی کروڑوں کی رکم جاری کی گئی جبکہ پانی کے فلٹر پلانٹ کے نام پر بھی پیسے جاری ہوئے ہیں تو فرد پرد کا یہ معاملہ ہے سندھ یونیورسٹی میں عجب کرپشن کی غزب کہانی مرمدی کام کے نام پر چار کروڑ پچس لاکھ بانوے ہزار روپے کا ٹینڈر پاس کیا گیا مزید جانے کے ہمارے نمائندہ مانیہ شکیل سے مانیہ اپڈیٹ کی جائے گا اس حوالے سے جبکہ جس طریق سے دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیمی ادارے بھی پرکشن سے پاک نہ رہے تھے جس میں دیکھا گئے کہ چار کروڑ سے زائد رقم کی دو ہزار اٹھارہ میں اس کے مندولی ہی گئی تھی جو پرنٹ پر حیاء کیے گئے تھے جس سے دو ہزار امنیس میں جو مختلف دپارٹمنٹ ہے فرامیسی دپارٹمنٹ ہے اور پر وہاں پر مختلف لیپریز اور لیپاٹریز بنائی جانی تھی اور خاص طرح میں وال کو بھی ریپیر کیا جانا تھا اس کا اب تک کامت کو مکمل نہ ہوتا ہوتا تھا دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار انوز میں کام مکمل ہونا تھا جس کی منظوری جو ہے وزیدی گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں لیکن اب تک وہاں سے کوئی کام نہ ہوتا تھا ہے اس کی جو ترکشن جو پرنٹ سائم لیے تھے اس کے مطابق دو ہزار انوز میں کام مکمل ہونا تھا لیکن اب تک وہ ڈاکومنٹیشن جو ہ somos سامجھے آ سکی ہیں جس کے کوئی کام بھی نہیں کیا گیا ایک روپے کا کام بھی بہاں نہیں ہوا ہے جو کہ سامجھے ہم صاف صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مانی شکیل آپ نے اپریٹ کیا گجدہ والا میں چالان کرنے پر ٹرافک وارڈن اور شہری میں جھگڑا ہوا ٹرافک وارڈنز نے جی ٹی روڈ پر پولس اہلکاروں کی موجودگی میں نوجوان پر تشدد کیا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید جانے کے میں نمائندے زاہد اقبال رانہ سے زاہد بتائے گا اس شہری پر تشدد کیا جاتا رہا پولس نے کوئی عمل دخل نہیں کیا جی بلکل یہ جو مناظر ہے یہ گجدہ والا کے مین جی ٹی روڈ پر ہے جہاں پر ٹرافک وارڈن نے موٹر سائیکل سوار دو نوجوانوں کو روکا اور ان کا چھتانکیا جس کے بعد وارڈنز اور جو شہری جو نوجوانوں کے درمیان تو تو تقرار کے بعد جگڑا ہوا ٹرافک وارڈن پولیس اہل کروں کی موجودگی میں نوجوانوں کو تشدد کرنا بہتر ہے اور اس کے بعد مارکویڈ کے بعد انہی دو نوجوانوں کے خلاف تھانے میں مقدمہ بھی بیرد کر لیا گیا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹرافک وارڈنز کی جنب سے آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں لیکن ابھی تک تاہال کوئی کاروائی نہیں کی گئی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی ابھی تک بہت شکریہ آزائیدہ اپنا اپلیٹ کیا ایک لاکھ روپے لوٹ لیے سی سی ٹی وی فوٹیج ٹوانی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے پولیس نے مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں کیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے شہری کو لوٹ لیا گیا لاہور کا علاقہ ہے چامن کالونی شادرہ میں تین ڈاکوں نے شہری سے ایک لاکھ روپے لوٹ لیے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے آتف ڈوگر سے آتف اپڈیٹ کیجئے گا پولیس نے تاہال کوئی کاروائی کیوں نہیں کی آج جی بلکل یہ واقعہ تھانا شادرہ کے علاقہ چامن کالونی میں پیش آیا ہے جہاں کاشف اقبال نامی شخص بینک سے ایک لاکھر پہ لے کر گھر سے جا رہا تھا گھر جا رہا تھا یہ دن دہارے راستہ میں تین موٹ سیکل سوار ڈاکوں نے افرا کے زور پر سرعام اس سے ایک لاکھر پہ نگلی اور موبائل فون شیر کر پرار ہو چکے ہیں اور یہ علاقہ تھانا شادرہ سے تقریباً دس منٹ کی مسافت پر ہے وان فائپر پلیس کو متدر کالے کرنے کے باوجود پلیس موقع پر نہیں پہنچی ہے جب سے تھانا شادرہ میں احساس و مقصود گزر تائنات ہوا ہے چوری ڈکیٹی اور رازمی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے علاقہ میں سرعام دن دہارے ڈکیٹی کی واردات ہونے کی وجہ سے عوام میں خوف و حراس بڑھ چکا ہے قابل مضمت واقع ہے کہ دن دہارے شریف شہری دن دہارے ڈکیٹی کی گئی ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا آتف ڈوگر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا کوئٹا میں سوئی گیس کے دفتر کے سامنے ارکان اسمبلی نے دھر نہ دے دیا گیس حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا حکام نے یقین دلایا کہ دو سے تین روز میں گیس پریشر کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کوئٹا میں سوئی گیس کے دفتر کے سامنے ارکان اسمبلی نے بھر نہ دیا جو کہ گیس حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا حکام نے یقین دلایا کہ دو سے تین روز میں گیس پریشر کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا جس کے بعد یہ دھر نہ ختم کر دیا گیا گیس حکام کا نارواہ صلوک نام بدور گیس تو گیس تو خواہ بدور لاہور کی اکبری منڈی سے مہنگی اشیاء خرید کر سستی کیسے فروخت کریں لاہور سوپر سٹورز گراوسری اسوسییشن نے آج سے غیر مہنہ مدد کے لیے ہڑتال کر دی ہے شہر کے دوستو سے زائد سوپر سٹورز آج سے دالے چنے بیسن سرخ مرچیں چاول سبزیاں اور پھل فروخت نہیں کریں گے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے شہزاد خان عبدالی سے شہزاد بتائے گے اس حوالے سے اگر یہاں سے یہ اشیاء نہیں ملیں گی تو شہری کہاں جائیں گے آج یہ بلکل ایک جانب مہنگائی کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے تو دوسری جانب بلبلاتی ہوئی عوام اور بے بس تبدیلی سرکار آج سے لاہور سوپر سٹورز گراوسری اسوسیشن نے بھی غیر مہنہ مدد کے لیے ہرتال کا اعلان کر دیا ہے لاہور میں دوستو سے زائد سوپر سٹورز آج سے دالیں چاول چینی سبزیاں پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی ہیں ان کی فروغ جو ہیں وہ باندھ رکھیں گے سوپر سٹور گراوسری اسوسیشن یہ موقف اپناتی ہے کہ اکبری منڈی میں دالوں کی قیمتیں ستر سے اسیر پہ بڑھ چکی ہیں سرک مرس کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً پونے دو سور پہ تک بڑھ چکی ہے لیکن سوپر سٹور گراوسری اسوسیشن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ستر سے اسیر پہ مہنگے داموں ملنے والی دالیں جو ہیں وہ سستے داموں بیچیں تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ظلی انتظامیاں ان سٹورز کے خلاف کاروائی بھی کرتی ہے ان کو باری جرمانے کرتی ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے کروسری اسوسیشن کے جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومتیں ان کے خلاف پکڑ دکڑ اور باری جرمانوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں کیا اور مہنگی دالیں سستی بیچنے پر مجبور کرنے کا سلسلہ بھی باننا کیا تو یہ ہرطال کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور تب تک ہرطال ہوگی جب تک یہ قیمتیں جو ہیں وہ ریشنل نہیں ہو جاتی بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ نے اپڈیٹ کیا اسلامباد میں آٹھے کے بعد چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آٹھا اور چینی کی قیمت میں اضافے پر شہری مایوسی کا شکار ہیں مزید جانتے میں نمائندے ولید چالدی سے جی ولید بتائے گا وہ اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے جو اسلامباد شہر کی اگر آپ بات کریں تو بہران تو یہاں پر نہیں ہے لیکن جو آٹھے چینی دال چاول اور دیگر جو اشیخ اور دونوش ان کی قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوا شہری سوالے سے کیا کہتے ہیں جو انسان ٹھیک ہے پانچ سو روپے کماتا اس دور میں کیسے گزارا ہوتا ہے اس کے تو خود کے پیانے کے میری بھی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا جب اس کا نہیں ہو رہا تو عام شہری کا کیسے ہوگا اچھا آپ کیا کہیں گے جی چینی کی قیمت تو آج بڑھ چکی ہے چھر پر کلو کے حساب سے آج آپ تمام اخباروں کی سرخیں لگی ہوئی ہیں آٹھے کا بھی بوران بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کنٹرول ہے ہی نہیں ہے ہر دکان پر چلے جائیں کوئی ستر پر کلو دیتے ہیں کوئی پیسوڑ دیتے ہیں کوئی ساٹھ دیتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہو تو وہ کہتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے جس وقت وہ برسر اقتدار نہیں آئی تھی تو اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو عام شہری ہیں ان کی سہولیات کے لیے جو اقدامات کیا جائیں گے تو جس طرح شیائق اور دنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیراعظم اس معاملے پر نہ صرف نوٹس لیں بلکہ جو اس حوالے سے جو عملی گاہ شہر اقایت میں بھی آج ایک ابوہران قطب نہ ہو سکا قیمت کم نہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں نان بائیوں کا کہنا ہے کہ آٹا سستہ نہ ہوا تو روٹی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا ہمارے نمائندے دانیال سید اس وقت کراچے کے علاقے محمود آباد میں نان بائی کی دکان پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں حالات کیا ہے بتائے گا دانیال آج بلکل شہر قائد میں آٹا اس قدر مہنگا ہے کہ وہ عام انسان کی قوت خریص سے مکمل طور پر باہر ہو چکا ہے آہ کئی دعوے کیے جا چکے ہیں کہ آٹے کو آہ کی قیمت میں کمی لائی جائے گی لیکن اس وقت میں موجود ہو نان بائی کی دکان پر اور ایک روٹی جو نان ہے وہ بارہ روپیکہ کہیں فروخت ہو رہا ہے کہیں پندر روپیکہ فروخت ہو رہا ہے کیمرمن سجاد سے کہوں گا کہ آہ مناظر دکھائیں کہ یہ جو آٹا ہے پہلے آہ جب آٹا مہنگا نہیں ہوا تھا تو ایک نان آہ کے آٹے میں ایک نان میں جو آٹے سمال ہوتا تھا اس کا گرام زیادہ تھا ایک پیڑے کا گرام زیادہ ہوتا تھا لیکن اب آٹا مہنگا ہو گیا ہے جو نان بائیوں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے قیمت نہیں بڑھائی ہے لیکن آٹے میں کچھ حد تک جو ہے اس کے پیڑے میں کمی کی ہے بارہ روپے کا اب بھی فروخت ہو رہا ہے لیکن اگر قیمت مزید مہنگی ہوتی ہے تو یہ نان کی فی نان کی قیمت بارہ سے بڑھا کر پندرہ یا اٹھارہ روپے بھی کر سکتے ہیں جو شہریوں کے اوپر یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا کراچی میں آٹا سستہ اب تک نہیں ہوا ہے حکومتی دعوے کیا جا رہا ہے کہ آٹا سستہ کیا جا رہا ہے لیکن اب بھی کراچی کی مارکٹوں میں چھ سو تیس روپے کا دس کلو آٹے کا جو تھیلا ہوتا ہے بیک ہوتا ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں کی شدید مشکلات ہیں ان کا یہی شکوا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اس آٹے کی قیمت کو سستہ کریں تاکہ غریب انسان جو گھر ہے وہ بہت آسانی طور پر چل سکے ٹھیک ہے دانیال بہت شکریت بہت شکریت افصیل آپ کے لئے پی آئی اے میں بڑی تعداد میں جالی ڈگریوں پر بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے وزیر انچارج ایوییشن ڈویین غلام سرور خان نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا جواب کے مطابق دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک پانچ سال میں چار سو چھے آسٹ ملازمین کی ڈگریوں جالی بوگس اور ٹیمپریری شدہ نکلے آپ کو بتا دے چلیں کہ پی آئی اے میں بڑی تعداد میں جالی ڈگریوں پر بھرتیوں کا انکشاف ہو گیا وزیر انچارج ایوییشن جویین غلام سرور خان نے سینٹ میں تحریری جواب بھی جمع کروا دیا جواب کے مطابق دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک پانچ سال میں چار سو چھے آسٹ ملازمین کی ڈگریوں جالی بوگس یا ٹیمپریری شدہ تھیں پی آئی اے میں بڑی تعداد میں جالی ڈگریوں پر بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے وزیر انچارج ایوییشن جویین غلام خان نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا جواب کے مطابق دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک پانچ سال میں چار سو چھے آسٹ ملازمین کی ڈگریوں جالی بوگس یا ٹیمپریری جویین غلام سرور خان نے سینٹ میں تحریری جواب بھی جمع کرا دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں روزین علی ہمارے ساتھ ہے روزینہ بتائے گا اس بارے میں جی بالکل وزیر انچارج ایوییشن غلام سرور خان نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کروایا جس میں انکشاف کیا گیا کہ جوزشتہ پانچ سالوں میں جالی اور بوگر ڈگری رکھنے والے ملازمین تھے ان کی چار سو چھے سر تک تعداد پہنچ گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے سی ایل زیادہ سے زیادہ جو آزمائش اور عرصہ کے دوران تصدیق کی جاتی ہے اسنات کی اس پر پالیسی واضح کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی پالیسی تھی نہیں لیکن پالیسی پر کام کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملازمین کو تب مستقل کیا جائے گا جب ان کی اصنات کی تصدیق ہو جائے گی کوئی بھی جو شخص ہوگا جو جالی ڈگری کا حامل ہوگا وہ جرم سے بچ نہیں پائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون کے تحت جالی ڈگری کرنا جو ہے جرم ہے تاہم اس کے باوجود جو ہے یہ جالی ڈگری کرنا جرم ہے اس کے باوجود چار سو چھاسٹ ملازمین کا ان کے شعف ہوا ہے کیونکہ ان کی جو اصنات تھی جو ڈگریان تھی وہ جالی بوگس پائی گئیں جو زینہ بہت شکریہ تفصیلات کیلئے وزیراعلا محمود خان نوشہرہ میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی بچی اور سنور کے گھر پہنچ گئے متاثرہ خاندان کے ساتھ تازیت کی اور قانونی مدد فراہم کرنے کی یقین دیہانی کرائی وزیراعلا نے بچی کے عیلے خانہ کے لیے دس لاکھ امداد کا اعلان بھی کیا ہے میڈیا سے کفتگو میں محمود خان کا کہنا تھا کہ بچوں سے زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے ایک ماہ میں قانون سازی کر لی جائے گی وزیراعلا محمود خان نوشہرہ میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی بچی کے گھر پہنچ گئے اسلام آباد اور آولپنڈی میں موسم عبر آلود اور شدید سرد ہو گیا شہر کے بعض علاقوں میں بندہ باندی بھی ہو رہی ہے مزید جانیں گے ہمیں نمائندہ روزینہ علی سے روزینہ بتائے گا کیسا موسم ہے اس وقت شہر اقتدار کا دیکھیں جی شہر اقتدار اسلام آباد میں آج آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہے اور کافی دیر سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے موسم بہت زیادہ سوہانہ ہو چکا ہے اور اس خوشکوار تبدیلی کے علاوہ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو مارگلہ کی پہاڑیوں کا کیا خوبصورت منظر ہے بہت خوبصورت حسین نظار ہے مارگلہ کی پہاڑیوں پر اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے کالود رہے گا وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہے گی راول پنڈی اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف حلاقوں میں بالائی خبر پختونفہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے پہاڑی سلسلوں پر بھٹ باری بھی ہو گی آج اسلام آباد میں ہوا میں نمی کا تناسب 87 پیسد ریکرڈ کیا گیا ہے جبکہ کب سے کم درجہ حرارہ 4 ڈگری سینڈی گریڈ ریکرڈ کیا گیا ہے اور امید ہے کہ جب اسی طرح بارش برستی رہے گی ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور میں اس بارش میں بینہ چھتری کے بس موسم کا بزہ لے رہی ہوں اور اس طرح جب دن بھر یوں ہی وقفے وقفے سے بارش ہوگی تو یقیناً سلدی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا تو اسلام آباد کا موسم بہت زیادہ سہانہ ہے بہت خوشکوار ہے لیکن سلدی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے باشکریہ روزینہ آپ نے اپڈیٹ کیا ادھر سوات میں بارش اور کالام علم جبہ اور دیگر پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ آج جاری ہے جس کے وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے چار سے پانچ فٹ تک برفباری ہو چکی مزید جانتے ہیں سبحان اللہ صحیح جی سبحان سوات کی میدانی علاقوں میں بارش جب کی پہاڑی علاقوں میں برفباری کا نئے سلسلہ گزشتہ رات سے شروع ہو چکا ہے ملم جبہ میادم کالام بہرین میں چار چار فٹ جبکہ مہوڈن میں پانچ فٹ تک برباری ریکارڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کابی حد تک اضافہ ہو چکا ہے کالام میں درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے بھی گر چکا ہے کالام کی بیشتر اس طرح گاؤں ہیں جہاں پہ رابطہ راستی جو ہے وہ بلکل بن ہیں لوگ اپنے گروں میں محصور ہو چکے ہیں اور اشیاء خردنوش کا بھی بہت انتہائی بڑا مسئلہ بن چکا ہے انتظامیہ کی طرف سے اب تک اس طرح کوئی ٹوز اخدامات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ شدید مشکلات ہیں موکم موسمیات کی مطابق میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہے گا سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا شانگلہ میں بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے شدید برباری کے وجہ سے شانگلہ ٹاپ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سحیل خان سے سحیل بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے انتظام یا اسم معاملے کو کیسے دیکھ رہے گا جی بالکل ملک کے دیگر حصو کی طرح شانگلہ میں بھی آج صبح سے بارش جبکہ پہاڑی علاقوں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے دراجہ حرارت نقطہ ان جماعت سے نیچے گر گیا ہے اب تک ایک اندازے کی مطابق شانگلہ کے سیاحتی مقام شانگلہ ٹاپ پر دو پوٹا یختنگی پر تین پوٹا جبکہ دیگر شانگلہ کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر چار پوٹا تک برب جو ہے وہ فڑی ہوئی ہے مقام موسمیت کے مطابق بارش اور برباری کا یہ سلسلہ جو ہے یہ آج جو شام تک جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے شانگلہ کے سیاحتی مقام یختنگی اور شانگلہ ٹاپ کی تو بڑی تیداد میں آج بھی سیاہوں نے شانگلہ ٹاپ اور یختنگی کا رخ کیا ہے اور وہاں پر آج جو برباری ہو رہی ہے اسے خوب رتاپ اندوز ہو مری میں برفواری نے پھر سے ہر منظر دل فرے بنا دیا سیاہوں کی بڑی تعداد بھی برفواری کا لطف لینے مال روڈ مری پہنچ گئی سیاہ برفواری کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں حیدر علی جی حیدر جی بالکل اس وقت میں مری کے مال روڈ پر موجود ہوں اور آسمان سے روئی کے گالے گر رہے ہیں ملکہ کوسار مری میں برباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے اور ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت مری کے تفریح مقامات پر موجود ہے مری کے مال روڈ پر خوب حلہ گلہ ہو رہا ہے منچلے بھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ فیملیز بھی موجود ہیں میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور مری کے موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں سار ہم زندہ دولانے لاہور سے آئے ہیں میں تقریباً تیس سال تھا یہاں پہ آ رہا ہوں لیکن جب بھی آتا تھا کبھی برباری پہلے ہو جاتی تھی یا بعد میں ہوتی تھی یہ ہمارا نہیں ہے زندگی کا سب سے میرا بیسٹ دن جا رہا ہے آج کا جو ہمیں لائف برباری ملنے کا موقع ملے دیکھنے کا موقع ملے اور زندگی کا یہ ایک اچھا لمحہ ہمارے ساتھ بچے فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں یہاں پہ اور بہت مزا آ رہا ہے یہاں پہ اور آگے بھی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے بھی بیسٹ دن دکھائے ہمیں ہم یہ یہاں پہ آیا ہے ہم لوگ یہ سنو فال دیکھ رہے ہیں بہت انجوائے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بہت سردی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سردی فیل نہیں ہو رہی ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ سردی کے باوجود یہ انجوائے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیس سال سے مری میں آ رہے ہیں پر انہوں نے لائف برباری نہیں دیکھی اور آج ان کو موقع ملے ہے کہ یہ لائف برباری دیکھیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برخباری کا یہ سلسلہ ایسے ہی وقفے وقفے سے چوبیس گھنٹے تحت ہے گلیات میں برخباری کا سلسلہ جاری ہے رات سے نتیہ گلی اور چھانگلہ گلی میں سات انچ تک برف پڑ چکی ہے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکے بند ہو گئی ہے جبکہ درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری کیا گیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں گلیات میں برخباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ رات سے نتیہ گلی اور چھانگلہ گلی میں سات انچ تک برف ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ مری روڈ سمیت رابطہ سڑکے بھی بند ہیں اور درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اسے حوال سے بتا رہے ہیں زبیر آوان جی زبیر جی بکل ایبٹ آباد میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے رات گے سے یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا جبکہ جو ایبٹ آباد کے سیاتی مقامات ہیں جن میں گلیات اور تھنڈیانی شامل ہیں وہاں پر اس وقت برف باری کا سلسلہ جاری ہے رات گے سے برف باری کا آٹھوں سپیل شروع ہوا تھا جو رات گے سے اب تک وقت بخت وقت کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے اس وقت گلیات میں سات انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ تھنڈیانی میں آٹھ انچیں برف ریکارڈ کی گئی ہے برف باری کی وجہ سے مین مری روڈ سمیت تمام رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں مری روڈ پر اس وقت فسلن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے میکمائی موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے تک بارش اور برف باری کا یہ جو سسلہ ہے یہ برقرار رہے گا اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت ایپٹ آباد میں جو ہے چار سنٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ گلیات میں مائنس پانچ جو ہے وہ درجہ حرار جو ہے وہ ایکارڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور مزفر آباد میں برفانی تودوں سے متاثرات وادی نیلوں میں بارش اور برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے متاثرین کے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں خراب موسم کے بارش علاقے میں ریلیف آپریشن بھی روک دیا گیا ہے ایک ہفتے بعد بھی وادی نیلم زمینی رابطہ بحال نہیں ہو سکا ہے تو صورتحال صاحب کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزفر آباد میں برفانی تودوں سے متاثرہ وادی نیلم میں بارش اور برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں برفباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا رات سے ہونے والی برفباری کے بعد گلگت سکر اور دیگر علاقوں میں بھی ٹرافک کی روانی متاثر ہے اس کے زیادہ نیو سوڈیو سے فلوہ کتنا ہے موسیقی